بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اسی مہینے پاکستان کے نئے آرمی چیف کا انتخاب ہونا ہے اور جنرل باجوہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے بعد پاکستان آرمی کے جو ٹاپ سینئر موسٹ لیفٹنر جنرلز ہیں ان میں سے ایک کو پاکستان آرمی کے نئے آرمی چیف کے طور پر تائنات کر دیا جائے گا ان میں سے ایک نام لیفٹنر جنرل محمد آمر کا بھی لیا جا رہا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو لیفٹنر جنرل محمد آمر کے بارے میں بتائیں گے اور ان کے کریئر کی اوپر ایک نظر بھی ڈالیں گے لیفٹنر جنرل محمد آمر پاکستان آرمی کے ایک 3 سٹار رینکنگ جنرل ہے اور یہ لیفٹنر جنرلز کی سینئورٹی لیسٹ میں نمبر 6 پر ہیں لیفٹنر جنرل محمد آمر نے پاکستان آرمی کی آرٹیلری ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اور پاکستان آرمی کو جوائن کیا اس کے بعد لیفٹنر جنرل محمد آمر بہت ساری اہم پوسٹوں کی اوپر کام کر چکے ہیں یہ ایک ایسے لیفٹنر جنرل ہیں جن کے بارے میں پاکستان آرمی میں سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک نیک نام آفیسر ہیں اور ماضی کے اندر یہ اہم پوزیشنز پر ہوتے ہوئے بھی کبھی سکینڈلائز نہیں ہوئے اور ان کے حوالے سے منفی خبریں سامنے نہیں آئی لیفٹنر جنرل محمد آمر نے ماضی کے اندر بہت ساری سٹاف انسٹرکشنل اور کمانڈ اسائیمنٹس پوری کی ہیں ماضی کے اندر لیفٹنر جنرل محمد آمر ڈریکٹر جنرل سٹاف ٹیوٹیز چیف اور سٹاف سیکٹیریٹ کے عہدے پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں جس وجہ سے ان کو جی ایچ کیو اور کمانڈ پوزیشنز کی اوپر بہت زیادہ ایکسپیرینس حاصل ہوا دو ہزار گیارہ سے لے کر دو ہزار تیرہ تک جب لیفٹنر جنرل محمد آمر بریگیڈیر تھے تو اس وقت کے صدر آسف علی زرداری کے وہ ملٹری سیکٹری بھی رہ چکے ہیں جس کے بعد ان کو پرموشن مل گئی اور ان کو میجر جنرل بنا دیا گیا اور اس کے کچھ سالوں کے بعد ان کو لیفٹنر جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی دو ہزار ستنہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک بطور میجر جنرل محمد آمر نے ٹین انفینٹری ڈویجن لہور کی کمانڈ بھی کی وہاں پر ابھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت اچھی خدمات سر انجام دی گیارہ ستمبر دو ہزار انیس کو ان کو لیفٹنر جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور ستمبر دو ہزار انیس میں ہی ان کو جی ایچ کئی کا ایڈجوٹنٹ جنرل تائنات کر دیا گیا جس کے بعد اکتوبر دو ہزار اکیس میں ان کو کور کمانڈر گجرہ والا تائنات کر دیا گیا جہاں پر انہوں نے لیفٹنر جنرل آسم منیر کو ریپلیس کیا تھا جن کو کوارٹر ماسٹر جنرل جی ایچ کئیو بنا دیا گیا تھا ماضی کے اندر لیفٹنر جنرل محمد آمر کو بہت سارے وارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے انیس سو اٹھانوے میں ان کو تمگائے بکا سے نوازا گیا تھا جس کے بعد دو ہزار دو میں ان کو تمگائے استقلال پاکستان سے بھی نوازا جا چکا ہے جس کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں ان کو تمگائے ازم سے بھی نوازا گیا اور دو ہزار اٹھارہ میں ہی ان کو ہلال امتیاز ملٹری سے بھی نوازا جا چکا ہے اس کے علاوہ لیفٹنر جنرل محمد آمر یونیٹڈ نیشنز کے لیے پاکستان کے جو ملٹری وفود جاتے ہیں وہاں پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں تو اوبرال لیفٹنر جنرل محمد آمر ایک بہت ہی قابل افسر ہیں اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ پاکستان آرمی کے اگلے آرمی چیف ہو سکتے ہیں اگر ان کو آرمی چیف نہ بھی بنایا گیا تو یہ باتیں گردش میں ہیں کہ ان کو چیرمن جوائنٹ چیف اور سٹاف کمیٹی بھی بنایا جا سکتا ہے اس بات کی اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ یہ کس کے فیورٹ ہیں کیونکہ کوئی بھی لیفٹنر جنرل جتنا مرضی قابل ہو اس کو اس وقت تک ترقی نہیں دی جاتی جب تک وہ کسی کا فیورٹ نہ ہو پاکستان کے اندر یہ بات تو کامن ہے کہ میرٹ کی بجائے فیورٹیزم کی اوپر یہاں پر نوکریاں دی جاتی ہیں اور ترقیاں دی جاتی ہیں خاص طور پر پاکستان کا جو آرمی چیف ہے جو کہ وزیراعظم کے اندر آتا ہے وزیراعظم ہی اس کو اپوائنٹ کرتا ہے لیکن وہ آرمی چیف بننے کے بعد وزیراعظم کو بھی کنٹرول کرتا ہے تو ہر وزیراعظم ایسا آرمی چیف لگانا چاہتا ہے جو کہ اس کی گود بک میں ہو تو ویسے تو لیٹنر جنرل محمد آمر ایک بہت ہی قابل افسر ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس کی گود بک میں ہیں اور کیا ان کو ترقی دی جاتی ہے یا نہیں ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نے کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلائکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ